اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب ایک وفد آتا ہے بہرین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اس وقت آپ حضو فرمارے تھے عقیدت اتنی کہ کوئی مٹی لگا رہا ہے کوئی پانی لے کر اپنی جسم کو مل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجب کیا پوچھا بھی یہ کیا کر رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عقیدت آپ سے محبت کا اظہار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت مجھ سے عقیدت کا اظہار یہ ہے کہ تُو جھوٹ نہ بول اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار اللہ کے نبی گائیڈ کر رہے ہیں چومنا چٹنا اور مٹی کو مہتے آنکھوں پہ لگانا یہ عقیدت نہیں ہے تُو جھوٹ نہ بول امانت میں خیانت نہ کر ہمسائے کو تکلیف نہ دے یہ چھوٹی باتیں ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہمیں شیطان نے وہ عقیدتیں دی جو شارٹ کٹ سال بعد کوئی دین منا لیا بھرزی ناتاں پڑھا ہے بکشے گئے عمل میں وہی کچھ ہے جو کر رہا ہوں پیٹ میں جو مرضی جائے ایک نوالہ حرام کا کھانے سے چالیس دین کی عبادت قبول نہیں ہے پہلے یہ تو سمجھوں کہ یہ حلال اور حرام ہے کیا ہماری تو ذہن میں ہے کہ بھی وہ کردہ پیاسی جو دو دانے کر لیتے تانکی ہو گئے اللہ بڑا گفور رحیم ہے ہاں اللہ گفور رحیم ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس نے ہمارے سارے گھمان نکال دیا اس چھوٹی سی آیت سے کل اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اینکنتم تحبون اللہ اگر تم چاہتے ہوئے جننوں اے انسانوں کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تم کیا کرو گے فاعتابعونی یہاں فے لگا دیا صرف اور صرف پھر کس کی تابداری کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجہ نہیں کرنی ناتیں نہیں پڑنی قوالییں نہیں سننی انگوٹھیں نہیں چومنے چادریں نہیں چڑھانی فاعتابعونی جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرو گے تو پھر کیا ہوگا یو حبیقم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا جب وہ تم سے محبت کرے گا تو پھر اس کے بدلے میں کیا دے گا یغفر لکم ذنوبکم پھر وہ تمہاری مغفرت کر دے گا ماف کر دے گا واللہ غفور الرحیم اللہ کن کے لئے غفور الرحیم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرتے ہیں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکے وما اتاکم الرسول فاخذوہ وما نہاکم انہو فانتہو میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو جسے منع کرے اسے منع ہو جاؤ یہ ہے تابداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میں ہوں صبح سے شام تک اپنے من کی پوجہ کرتا ہوں اپنی برادری کی لوگوں کی معاشرے کی جب اللہ رسول کی بات آتی ہے تو میں اللہ کو نعوذ باللہ نبی کو یہ بات کہہ کر یا ٹھیک ہے ان لوگ کی کی کہنگے یعنی اللہ کی بات کے مقابل میں لوگ پیش کرتا ہوں اللہ کے مقابل میں جو دکان پیش کرتا ہوں کاروبار پیش کرتا ہوں بتاؤ اللہ کو بڑا جاننا ہی تو ہے ایمان اللہ کو بڑا جاننا ہی تو ایمان ہے ایمان تو ہیت کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ تو میں نے پڑھ لیا کیا واقعی اس کو الہ مانا ہے الہ ماننے کا معنی یہی تھوڑی ہے کہ زبان سے کہہ دیا پھر وہ جو ہے اس سے ماننا ہے یہ پوچھے گا مجھ سے یہ مالکی یوم دین ہے یہ حساب لے گا اس کی پکڑ بری شدید ہے یہ جنت دے گا یہ دوزخ دے گا یہ عزدہ دینے والا ہے یہ دلیل کرنے والا ہے الہ اس کو کہتے ہیں یہ بیمار کرنے والا ہے یہ بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے نہ چاہے تو نہ دے میرا تو یہ معاملہ ہے کہ مجھے چند ٹکوں کا جس سے فائدہ پہنچتا ہے میں اس کو رب کا درجہ دے دیتا ہوں اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے میرا رب رگِ حجات کے قریب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکنا له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم لا مانع لما أعطیت ولا معطی لما بنعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللہم لا مانع لکھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبي ومن شر منی اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا إله إلا أنت اللہم انی اعوذ بک من الكفر والفقر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا إله إلا أنت عام تو بک من موضوع موس ciento لفقами بک gap موسیقا 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 واجعل في عصبی نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبری ونورا في عظامی وزدني نورا وزدني نورا وزدنی نورا وحبلی نورا على نور احبنا تقبز منا انتا سمیع العلیم ہمارے پر دکار حقیق خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے قبزنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبْعَ لَيْنَا اِنَّكَ أَن تَسْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے